اسلام علیکم محمد عزر صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے ایک جون دو ہزار چوبیس باتیں تو بہت سی کر رہی ہیں ہفتے کا دن ہے بہت سی باتیں کر رہی ہیں لیکن کچھ اہم چیزیں آپ کے ساتھ الیکشن کمیشن کھل کے سامنے آ گیا وہ کیا اور اطاعتر کیا جوم کیا جھوٹ بول رہے ہیں کس طرح آتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے جس طرح کی باتیں کہیں ہیں وہ بڑی تکلیف دیا میرے لیے عمران خیال ریاض کا نام ایسیل سے نکالنے کے حقوق دی اور کہہ دیا کہ ریاست مخالف وہ اس پہ گفتگو ہوگی اور سبیم کورڈ نے صدار سمگلنگ ایکٹ کی ترمیم کی سفارج کر دی ہے اسلام آباد سپریم جو جو کانسل میں الیکشن کمیشن کے خلاف الیکشن تو بنتا ہے اور پیٹرولیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ میں نے چیلنج کر دی ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میں ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے ہی جو بات ہے اطاعت اور ریاست مخالف باتیں جو کر رہے تھے وہ بڑی بھوری طرح پھر پھاس گئے ہیں اور سوال وہ بڑا عجیب سا کہہ رہی ہے جی کہ اگر عمران خان جیل میں تو ابھی مہدی حسن کو انٹرویو کیسے دیا ہے وہی وہ تحریری طور پر چیزیں نوٹ بنے ہیں نوٹ بن کر گئے ہیں اور جس طرح سے بھی گئے ہیں آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں آپ کا گیا کام ہے کوئی ہے کوئی ہے اب وجہ میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ ہیدر آباس سائز کی طرز پر عمران خان پہ راول پڑھنیو آپ نے سنا کبھی نہ نے منظوری دے دی وہ دیکھا ایویڈنس کوئی نہیں ہے اب وہ ایویڈنس جنریٹ کرنے کے لیے ٹویٹر کا یعنی حالت یہ ہے کہ دھائی سالوں میں دو سالوں میں عمران خان کو گرانے کے جتنی سالشے کی ساری گلے پڑ چکی ہیں اب یہ ایک کوشش ہونے نے کی تھی اور یہ زیادہ گلے پڑ گئی ہے عمران خان نے سوشل میڈیا ٹیم کو سرا ہے اور وہ باتیں جو ہیں یعنی دوہزار گیارہ میں عمران کے پروگرام میں عمران خان نے یہ ساری باتیں کہیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں حقائق لے کے آئے ہیں مہدرمان کمیشن کی ریپورٹ سامنے لے کے ہیں ہم بڑے عرصہ سنتے رہے ہیں مہدرمان کمیشن ریپورٹ لیکن ہم سب نے دیکھا کہ عمران کمیشن کی ریپورٹ کہاں ہے وہ کسی کو آج تک سمجھ نہیں آئی لیکن وہ جو باتیں ساری ہیں وہ تو اب پتہ چل جائے گا نا آپ کو کیا کیا ہونا ہے کس طرح دیکھنا ہے کیسے طرح معاملے کو سارا لے کے جانا ہے لیکن ان کو لے بتاتے جائیں اور مہدی حسن کے بارے میں جی بہت غریب سی باتیں گئی ہیں الزامات لگا دیئے مہدی حسن نے انٹرنیشنل میڈیا سچ کتنا کا جھوڑ ہو لے آپ کتنا کا آپ کے ساتھ فراؤڈ اور فریب کرے پہلے جیسے کازی فائزہ نے یوکے گورنمنٹ کو جہاں نے گئی اور جب وہ میچ آر گئے تو بی بی سی کی سٹوری بڑی تھی گلے پڑ گئی وہ بھی آپ کے گلے پڑ چکی ہوئی ہیں دو دو چہرے جو ہیں وہ سامنے آیا گے اور اب عمران خان کو ڈیسل میں رکھا گیا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ڈیسل میں رکھا گیا عمران خان کو جی اور عمران خان کہہ رہے ترہائی میں یعنی کل ہم جب ملنے کے لیے گئے تو آپ ملنے ہی نہیں دیا ہے زیادہ دیر کے لیے اور کوشی سے جلسے جائج ساب باہر سے نکلیں نہیں نکلیں آپ یہاں سے ن نکلیں یہاں سے کوٹ رنم خالی کریں حالت ہے یہ وہاں پر اور جو مرضی کہہ دیں اور اپنا وہ جو باتیں ہیں جی واکنگ گیلری سالری وہ میرے سامنے نہیں تھا آہو عطاق راجو چیلنج کرتا ہوں عطاق راجو سامنے بیک انٹرویو کرتے ہیں اور جھوڑ نہیں بولنا قرآن ام جی سامنے رکھنا ہے تم نے پھر باتیں کرتے ہیں پھر بتائیں کہ تمہیں تم کیا جھوڑ بول رہے ہو اس طرح نہیں کام چل سکے گا تمہارا جو بھی ہے عمران خان نے اگر قوم پوری عمران خان صاحب کھڑی ہے سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے پھر آپ اس چیز کو یہ کہہ دیں کہ جناب عمران خان نے یہ کہا ہے کہ فوج کے خلاف چر دوڑا نو مئی کے حوالے سے آپ ساری چیزیں ہیں کبھی عمران خان نے نہیں دارے گئے تو اب ہمیں بھی یہی کارن ہے اور یہ جو ساری باتیں ہیں نواز شیف کیا کہتا رہا تو یہ بڑا مشکل کام ہے ان کا لے کر جانا ہے میں نے جو الیکشن کمیشن ہے جو آج پہلے کہا پہلے میں اس پر بات کرتا ہوں لاہور ہائی کورڈ کے ٹرائبلوں کے سنگل پینل پر منام مسترد کر دی انہوں نے اور فیصلے لگاپ سرونی کورٹ جانے کا رجوع کر دی ہے کانونی ٹیم لاہور آئی کورڈ کے فیصلے اور ٹرائبلوں کے لیے الیکشن کمیشن کے اختیاب بریفنگ دی لاہور آئی کورڈ الیکشن ایٹ کے تحت ٹرائبلوں کے لیے ایک جج کے نام کا فیصلہ سننے ہی سکتے یہ جو باتیں کر رہے ہیں کیا ہم الیکشن کمیشن کی چیزوں سے مشاورہ سے کیا جاتا تھا الیکشن کمیشن نے چیزوں سے لاہور آئی کورڈ ایک 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 جاج کا نامزد کیا الیکشن کمیشن نے چیزوں سے لاہور آئی کورڈ دو الیکشن ججز کے پینل مانگے چیزوں سے لاہور آئی کورڈ دو ٹرائبلوں کے صرف دو ججز کے نام بجوائے الیکشن کمیشن کے دونوں ٹرائبلوں نے آرڈینرز کے تحت بنانے پر بھی غور اب یہ پھس چکا ہے الیکشن کمیشن سامباد والی آگئی ہے اس سے نکل نہیں سکتے ہیں پجاب کے اندر یہ نہیں یہ آپ اندازہ لگائے ایک ساسی دن کے اندر جو فیصلہ کرنا وہ کہاں ہوں سکے گا یہ تو اور جو یہ باتیں کرنے الیکشن کمیشن کا سبیشن کونسہ میں ریفرنس دائر کرنا پڑتا ہے اب یہ تو ترمیم کیا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ حکومت وقت نے نہیں کیا ترمیم یہ الیکشن کمیشن چاہتا میں پھر بتا دوں آپ کو یعنی آپ کو ڈاؤڈ نہیں آجانا چاہیے الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے الیکشن کمیشن کی اور وجہ کیا حکومت وقت کیا ہے حکومت وقت تو بینیفیشری ہے نا اس کی بھی انہوں کل گر جائیں گے اور ایسی برے گریں گے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں جو حالت ہونا ہے ان کا اور کتنا راستہ رہے گا ان کے ساتھ بڑی مشکل میں پھنچ جائیں گے بہت بھی مشکل میں پھنچ جائیں گے لیکن میں نے ٹرائیبنل پہ نیاب آڈینس پہ بھی الیکشن ٹرائیبنل پہ بھی کام کر لی ہے آج باقیدہ میں صدر اور ایکٹنگ صدر کو صدر کو اور ایکٹنگ صدر کو خاطر لکھ رہا ہوں کہ آپ نے جو آڈینس جاری کی ہیں یہ واپس لیں آپ ان کو واپس لیں اس کے بعد لہور ہائی کورڈ میں بھی چیلنج میں کر رہا ہوں اس کو بہت جلدی سبریم کورڈ نے اپنا نا عمران ریاض کی زبانت جو ہے وہ دے دی ہے سرے زبانت نہیں ای سی ایل سے نام نکالنے کا کہہ دیا ہے وہ اختیار نہیں ہے ان کا نام اس میں ڈالنے کا اور جس طرح سے وہ رول پی سی ایل کی حوالے سے جس طرح بھی اور وہ بھئی ریاست مخالف جہشت اگر کام کر رہا ہے تو تا بیہا نہیں ہے ایسا ہی ایک پرچے میں نام آیا تو آپ نے اس طرح پوری پورا پاکستان کے خلاف جھوٹے پرچے درج کرائیں اور بیٹھ کے نام ای سی ایل یا پی سی ایل میں ڈال دیں یا پی ایل میں ڈال دیں اب یہ جو پیسے کام ہو رہا تھا اب یہ بھی اب بہت ہو گیا یعنی ان قوانین کو جس طرح سے اختیار استعمال کیا وہ ان کے گلے پڑ چکا ہے بڑی بری طرح سے گلے پڑ چکا ہے اب اس میں سے نکلنا ان کے لئے بہت مشکل ہے میں بتا دوں آپ کو مجھے نظر نہیں آرہا راستہ ان کے لئے اور گلے میں پڑ گئے چیزیں ہیں مبارک ہو عمران ریاض کو حج پہ جا رہے ہیں میری بات ہوئی تھی ان سے اور چھوٹی بہن یا بیٹیوں کی طرح مجھے زمران ریاض سے ہی میری بات ہوئی تین سالوں سے کوشش کر رہے تھے لیکن میرا رب بہتر فیصلے کرتا ہے جس طرح ہونا ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے تاکہ چیزیں آگے کی طرف جلے دوسرا جو ہے پیٹرولیوم کے قیمتیں جو ہیں میں نے وہ چیلنج کر دی ہیں پندرہ روپے اور آٹھ روپے کا کاج آئے وزیراعظم کی طرف سے اور بعد میں قیمتیں صرف آپ آکے چار روپے یا تین روپے کے قریب آپ کم کریں اور اس پہ دوہزار اکیس سے لاہور ہائی کورڈ میکنیزم مانگ چکا ہے کہ پیٹرولیوم کی قیمتیں کیسے مقرر کی جاتی ہیں وہ بتایا جائے عدالت کے سامنے ان کے پاس ہے ہی نہیں میکنیزم وہ میکنیزم ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ پیٹرولیوم کی قیمتیں کیسے مقرر کرتے ہیں اور جب اور انٹریشنل مارکٹ میں قیمتیں کم ہوئی وزارت نے کہا اس طرح کی یعنی کس بنیاد کے اوپر آپ فراڈ کر رہے ہیں قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں سچ بتائیں قوم کو پھر انٹریشنل مارکٹ کے مطابق رکھ رہی ہیں وزیراعظم نے پہلے دیا وزیراعظم جھوڑ بولا ہے آرٹیکل نوے اکانوے کا آگیا مستفیہ امپیکس کا آگیا یہ ساری چیزوں کو درخواست دائر کی انشاءاللہ امید ہے پیر کو سماعت ہوگی پھر اگلا جو ہے لوٹ شیڈنگ جو جاری ہے آٹھ سے دس گھنٹے اور دس سے بارہ گھنٹے وہ سارا معاملات بھی میں لے کے گیا ہوں کوٹ کے اندر جونیشل ایکٹیوزم پینل کی طرف سے وہ بھی درخواست دائر کی ہے اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ پیر والا دن وہ بھی ہوگی کھڑے رہیں گے مقابلہ کریں گے ان سب کا ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہو رہی ہے یہ ظلم ہو رہا ہے نا یعنی لوٹ شیڈنگ جو آپ کر رہے ہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں آپ کی پیداور کپیسٹری زیادہ ہے بجلی کم کیوں پیدا کر رہے ہیں کپیسٹری پیمٹ دینا ہے ظلم کر رہے ہیں فراڈ اور فریب آپ لوگوں کی طرف سے جاری ہے اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہی میں سمجھتا ہوں آج بھی میں بڑا بڑا کلیر ہو اس حوال ہے سپریم کورڈ نے پارلیمنٹ میں اس دادر سمگلنگ ایک انشاء تطر میں ترمیم کی سفارش کر دی ہے اور اپیل کا صرف جو انہوں نے ملزموں کو دیا گیا تھا حکومت کو اپیل کا حق نہ دینے وہ کا مطلب میں اس دادر سمگلنگ ایک ملزمان کو فائدہ پہنچا آ رہا ہے اس پر بھناسب ہوگا پارلیمنٹ قانون کا جائزہ لے تاکہ ریاست کو اپیل کا حق دیا جا سکے یہ سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے اس کو میں کوشش کر رہا ہوں اور دوسری یہ اگری بات بڑی اہم ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ ایس آئی جس نے کچھ لوگوں کو پکڑا تھا اس کے بعد وہ سیکرٹ ایکٹ کے تیت آگیا ہے وہ جسیز محسن اخترکیانی نے فیصلہ دے دی ہے اب میں ایک بتا دوں آپ کو سائیفر کیسے سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اس کے بعد کلیر ہو گیا روس کے ڈپلومنٹ سے ملاقات کر کے خفیہ معلومات پہنچانے کے الزام پر تین سال کی سزا کہتنے والے سلامباد جو اے ایس آئی اے ظہور احمد کی معتل کر دی تھی اور انہوں نے لکھا نیکٹا اور ہزارت داخلہ کے تھریٹ الیٹ ریپورٹس کو خالف خفیہ یعنی یہ جو ہے نیکٹا کی ریپورٹس اور تھریٹ الیٹ یعنی یہ کون سے خفیہ معلومات ہے لیکن آپ دیکھیں اب یہ سوال بڑے اٹھنے ہیں یہ دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کو ہدایت آ جائے لیکن لگ یہی رہا ہے کہ شاید کو ہدایت آنے والے نہیں ہیں اور یہ کام جتنا ہے کب تک یہ ایک سرہ کرتے رہیں گے کب تک بے وکو بناتے رہیں گے تو سائیفر کا کیس بھی زمین بوس ہونے والا ہے اور اور اللہ کرے کہ سب کو عقل آ جائے سب کو خیال آ جائے کسی کسی بھی حوالے سے لیکن نظر نہیں آ رہا کہ یہاں تو ملجم افران کی زمانت ہے خارج دیفنس کار کی ٹکر سے خاندان کے چھے افراد حالا کرنے والے ملجم افران کی زمانت خارج ہوگی اس طرح جائشت گردی کوٹ نے درماز خارج کی ہے خالد ارشد نے فیصلہ سنایا ہے اور تھانہ دیفنس سی میں مقدمہ درج ہوا تھا یعنی یہ تو یہ بھی زیادت ہے پہلے تو ریش ڈرائیوینگ اور اس خوالے سے یہ معاملے جنہیں بڑے آسانی ہیں کہیں پہلی دفعہ کہہ سکتے ہیں بعد میں میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کیس ایسی ہے اس کو اس طرح یہ فساد فیل ارس سے اور ہمیں اس طرح کے کام کرنے چاہیے جسے ملک آگے کی طرف جا سکے اور اچھائی یہ نظر آ جائے عدلیہ کا انتحان اب آگے فل کوٹ والا شروع میں والا ہے فیصلہ کر لیا پاکستان تحریک انصاف لیں کہ قاضی فیصلہ بہت پہلے یہ بات کہی تھی میں نے بہت پہلے بلے کا نشان کیس بھی نہیں سنوانا چاہیے تھا لیکن بات نہیں مانیں گی لیکن چلیں دریئر آئے درست آئے جا جاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات